بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ماں حاضرہ کی سنت ہے سعی کرنا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور پیاسے تھے تو ماں حاضرہ نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے بیچ میں پانی کی تلاس میں ساتھ چکر لگائے تھے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند آگئی ان کی یہ سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے حج اور عمرہ میں یہ ارکان کمپل سری کر دیا جس کا ذکر قرآن شریف اور احادیث میں موجود ہے دوستو آج بھی ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا لازم ہے ہمارے لئے سعی سفا پہاڑ سے سروع ہوتی ہے اور ساتھوے چکر میں مروہ پہاڑ پر ختم ہوتی ہے دوستو صحی کے دوران دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ہمیں ایک گرین لائٹ نظر آتی ہے جب یہ گرین لائٹ آتی ہے تب حجاج اپنے چلنے کے رفتار کو بڑھا دیتے ہیں اور اس گرین لائٹ ایریا میں مرد لوگ دورتے ہیں حالانکہ عورتوں کو دورنا نہیں آیا ہے گرین لائٹس میں اس لئے دورا جاتا ہے کہ اس وقت ماہ حاجرہ بھی پانی کی تلاس میں اس مقام پہ دوری تھی اس لئے ہمیں حکم آیا ہے کہ اس گرین لائٹ والی جگہ پہ ہم اپنی رفتار کو بڑھا لیں دوستوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ میں دورنا سعی کرنا نصیب کرے اللہ ہمارے مقدر میں بھی حج اور مروہ نصیب کرے آمین